موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی اجمعین وعلا من طبئهم بإیسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا بَارَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ساتھیوں نوجوان دوستوں بزرگوں عزیز بچوں پردانشین ماہوں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام جو مختصر وقت میں منعقد ہوا کہ اللہ کے نعمتوں کی قدر کرے مجھ سے پہلے تین مقررین نے اپنے مخصوص انداز میں اللہ کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ان کی قدر کرنے کی نصیحت فرمائی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علمائے کرام کی ان گران قدر خدمات کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں جو چیز گنی نہیں جا سکتی ہے جو چیز شمار نہیں کی جا سکتی ہے سوچئے وہ کتنی زیادہ ہوگی جب ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا اس کا شکریہ آدھا کرنا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے لیکن ہمیں جتنی بھی معلومات ہو اور جتنی چیزیں بھی ہمارے ذہن میں آئیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ابھی ہم نے سنا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحت مند بنائے جب تک دنیا میں رکھے صحت کے ساتھ رکھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت کی دعا کرتے تھے لیکن اگر اللہ نے فیصلہ بدل دیا صحت کے بجائے بیماری آگئی تو ہم کیا کریں گے اللہ کی ناشکری کریں گے شکوا کریں گے اللہ کو برا بھلا کہیں گے نہیں پھر دوسری نعمت کا ہمیں استعمال کرنا ہے جب تک صحت ہے صحت کی قدر کرنی ہے اور جب صحت چلی گئی تو صبر جیسی نعمت کو بنانا تو جو لوگ صحت مند ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت مند رکھے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہے اس لئے کہ کبھی کبھی بیماری بھی اللہ کی بڑی نعمت بن جاتی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے دعاوں کا احتمام کرنے لگتا ہے اس کے رشتے دار اس سے قریب ہو جاتے ہیں اس کے اندر آجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے تو بیماری بھی کبھی کبھی نعمت بن کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کرنی چاہیے لیکن اگر بیماری آگئی تو اس سے بڑی نعمت ہمیں صبر کو اپنانا چاہیے اس لئے کہ یہ صبر ہم کو جنت تک پہنچانے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ ایک کالی عورت سیاہ فام عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بیمار ہوتی ہوں میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑھتا ہے مرگی سمجھتے ہیں فکس میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑھتا ہے اور میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں میں آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لئے دعا کر سکتا ہوں اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کی برکت سے تمہاری بیماری ختم کر دے لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی اس فیصلے کو اگر تم نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا اور اس پر صبر کیا تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تم کو جنت دے گا کتنی عظیم بات ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کی رسول آپ کی اس نصیحت کو میں قبول کرتی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ منظور ہے لیکن آپ سے ایک ریکویشٹ ہے آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں میں ننگی ہو جاتی ہوں اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے اے اللہ کی رسول آپ اللہ سے صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میرے اوپر مرگی کا اثر ہو تو میں برہنہ نہ ہوں میرا سطر کھلنے نہ پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام عورت کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بیماری کے وقت میں اس کا سطر کھلنے نہ پائے اس کا اثر کیا ہوا صحابہ اگرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے ہر شخص اس کانی عورت کو جب دیکھتا تھا تو ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ اگر کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ لیں صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر اللہ تعالی نے بیماری دے دی تو صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے شکوے کرنا شکایتیں کرنا ناشکری کرنا اللہ سے ناراض ہو جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیو یقینا ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں ہمارے خود کے جسم کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری آنکھیں اللہ نے فرما کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں بنائی یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچئے جن کے آنکھیں تو ہیں لیکن بینائی نہیں ہے وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ بیشارے ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں کیسے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا کہ ہماری اولاد کیسی ہے سوچئے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور بہت سارے لوگ جن کو اپنی دولت پر ناز ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بیماریاں آئیں گی تو ہم اپنی دولت کی بنیاد پر اس کا علاج کرا لیں گے اگر اللہ کی اس نعمت کو دوبارہ لایا جا سکتا تو دنیا میں کوئی بھی آدمی نابینا نہیں رہتا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دے پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں لائی جا سکتی ہے اس لئے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے ہم صرف اس ایک نعمت کا شکر پوری زندگی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اس ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی دو محبوب چیزوں کو چھین لیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے میں اس صبر کی بنیاد پر اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں تو اللہ تعالی کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اللہ کے فیصلے کو منظور کرنا اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا میرے بھائیوں ہمارے سامنے جو مسائل ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو خوشی کے ساتھ ہماری طبیعت قبول کر لیتی ہے اور ہم اس کو انجام دیتے ہیں لیکن کچھ مسائل اور کچھ عبادتیں اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو ہماری طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو کیا جو ہماری طبیعت کہے ہم اس کو مان لیں اور جو ہماری طبیعت نہ لیں ہم اس کو چھوڑ دیں کیا یہ دین ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں کیا یہ دین ہے یہ تو یہود و نصارہ کا عمل تھا کہ وہ لوگ اللہ کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے تھے بعض کو ٹھکرا دیتے تھے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے یقیناً اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا یہ جو ہم گرم کھانا کھاتے ہیں یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم سوچ سکتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرو صحابہ اکرام کی نہیں خود ہماری نبی کی زندگی کے بارے میں سوچو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ہم ایک شاند دیکھتے ہیں پھر دوسرا دیکھتے تھے پھر تیسرا دیکھتے تھے لیکن ہمارے گھر میں دو کالی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی کھانے کے لئے کھجور پینے کے لئے پانی آج ہم گرم کھانا کھا رہے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ذرا نمک زیادہ ہو گیا تو ہم اللہ کی ناشکری ادا کرنے لگتے ہیں ذرا روٹی جل گئی تو اللہ کی ناشکری ادا کرتے ہیں ذرا غور کرو کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے وہ لوگ جن کے پاس روٹیاں ہی نہیں ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے ایک بار حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اتنے میں ایک فرشتہ آیا حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ فرشتہ جو آ رہا ہے یہ زمین پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ بادشاہت بھی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ تیار ہے لیکن اگر آپ صرف آجز بندہ بن کر کے رسول بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے جب وہ فرشتہ آتا ہے حیرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا توازہ لرحمت لرب کا توازہ لرب کا اپنے رب کے لئے توازو اختیار کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت پیش کی گئی لیکن آپ نے کیا کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک آجز بندہ بن کر کے زندگی گزاروں اور آپ کا وہ جملہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اے اللہ تُو نے میں یہ پیٹ بھر کر کھانا دیا اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ اللہ سے ماغوں کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانا دیا پانی دیا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر کے ایک انساری کے باغ میں گئے انساری نے جب دیکھا تو بہت خوش ہو گئے انہوں نے ایک چہدر بشائی درخت پر چڑھ گئے خجوروں کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے صحابہ کی خدمت میں حاضر کیا ان کے باغ میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا گھڑے میں پانی بھر کر لائے کئی دنوں سے اللہ کے رسول بھوکے ہیں ابو بکر بھوکے ہیں عمر فاروق بھوکے ہیں جب انہوں نے وہ کچھی پکی گدرائی ہوئی خجوروں کو کھایا اور تھنڈا پانی پیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو سائے میں بیٹھے ہو قیامت کے دن اس کے مطالق سوال کیا جائے گا یہ جو خجوریں کھا رہے ہو قیامت کے دن ان نعمتوں کے مطالق پوچھا جائے گا یہ جو تم نے تھنڈا پانی پیا ہے قیامت کے دن اس کے مطالق پوچھا جائے گا ہم انواہ و اخسام کی غزائیں کھانے کے بعد کبھی ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ تمہیں ضرور بزرور قیامت کے دن ان نعمتوں کے مطالق سوال کیا جائے گا میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا ہر ہر نعمت ہر ہر قدم پر اللہ کی نعمت ہے اس دوران جو حالات ہیں یہ مسجد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما حَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے اللہ کو تو کیا ہیں؟ مسجد ہے وَأَبْغَذُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور زمین پر اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ کیا ہیں؟ بازار ہیں لیکن کیا؟ مسجد سے وہ محبت ہے ہماری؟ آج ہماری کتنی مسجدیں ویران ہو گئیں؟ کیوں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آباد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے محلے میں مسجد ہے پنج وقتہ نماز ہوتی ہے آپ کو نماز پڑھانے کے لئے امام ہے آپ کو نماز کے لئے بلانے کے لئے موزن ہے آپ کے لئے عبادت کرنے کی جگہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اسی شہر میں اسی ملک میں اسی ریاست میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے بارہاں آپ نے لاک ڈاؤن کے متعلق سنا ہم نے اللہ کے گھر سے بے اعتنائی کی ہم نے اللہ کے گھر سے بے پروائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں آنے سے روک دیا ہم پڑھنماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن مسجدوں کے دروازے بند تھے ہم اللہ کے گھر میں آنا چاہتے تھے لیکن مسجدوں میں تالے لگ گئے تھے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کی ہمیشہ کے لیے ہماری مسجدیں بند ہو جائیں اللہ نہ کرے نہ کرے آپ کیا کریں گے اس وقت کو غنیمت سمجھو اللہ کے اس گھر کو آباد کرو مسجدوں کو بنا لینا کمال نہیں ہے مسجدوں کو آباد کرنا یہ کمال ہے آج ہمارے کتنے بدنصیب لوگ ہیں آزان سنتے ہیں مسجد کے بغل میں رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں ان کے ہاتھ اور پیر اور آنکھیں صحیح سلامت ہیں لیکن انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے صحابہ اکرام اسلاف اکرام کہا لیے تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کے سہارے سے مسجد میں آتے تھے نماز کا وقت ہوتا تھا دو ساتھیوں کو بلاتے تھے اور دو ساتھیوں کے سہارے سے مسجد میں آتے تھے نماز کے وقت لا کر کے ان کو مسجد میں بیٹا دیا جاتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہم نے مسجدوں کو اہمیت نہیں دی نتیجتاں مسجدوں سے ہمیں روک دیا گیا میرے بھائیو اگر ہم نے ابھی بھی اپنے ہوش کے ناکھون نہیں لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی نہیں سمالا تو آنے والا وقت اس سے برا ہو سکتا اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ کی نعمتوں کو گناہ نہیں جا سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو جو بھی ہم کو موقع ملے اس موقع کو غنیمت سمجھیں زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے غنیمت ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں کبھی عبادتوں کے ذریعے سے کبھی صدقات و خیرات کے ذریعے سے کبھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کبھی آجزی و انکساری کر کے کبھی دوسروں کے ساتھ احسان کر کے کبھی پیار و محبت کا پیغام دے کر کے کبھی دوسروں کے کام آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہی ہے جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو ہم لوگوں کے لئے نفع بخش بنائیں یہ زندگی بہت مختصر ہے کب موت کا فرشتہ ہمارے پاس پہنچ جائے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اس وقت سے پہلے ہم کچھ کر لیں ورنہ وہ وقت آ جائے گا تو ہم سوچیں گے کفے افسوس ملیں گے ہمیں ذرا موقع مل جاتا ذرا چند دن اور مل جاتے لیکن اس وقت ہمیں موقع ملنے کیلئے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا اس وقت ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا میرے بھائیو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ابھی ہمارا دماغ صحیح ہے ابھی ہمارے ہاتھوں پیروں میں طاقت ہے اللہ کو راضی کر لو ورنہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا حساس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ کے فیضلے پر راضی ہو کر کے اس کو قبول کر کے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے اے اللہ ہمارے دنوں کو صاف کر دے مولا اے اللہ ہمارے ذہن و دماغ کو صاف کر دے مولا اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے مولا اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے تیرے نبی کا سچا شہدائی بنا دے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے بنات و خرافات و شرکی غلازتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اے اللہ ہم نے جو کوششیں کی ہیں ان کوششوں کو قبول فرمائے مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنا وقنع ذاب النار ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السمیو العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ